آج کی اس مجلس میں ایک موضوع کو ہم اٹھا رہے ہیں اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہر طرف مرد حضرات اپنی فضیلت کے ساتھ درجے کے ساتھ مقام کے ساتھ مرتبے کے ساتھ بڑے اعلیٰ منصب پر اعلیٰ مرتبے پر فائز نظر آتے ہیں یعنی مردوں کو فضیلت فوقیت مرتبہ جو دیا گیا ہے اس پر وہ فخر کرتے ہیں اس کے برعکس دوسری طرف ایک اور ذات ہے جسے سنف نازک کہا جاتا ہے سنف نازک سے مطلب ہے عورت عورت کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ عظمت لوگ نہیں دیتے جو عظمت اور عزت رب نے عورت کو عطا کی ہے اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کام کاج کے لیے ہے گھر کے معاملات کو دیکھنے والی ہے بال بچوں کی نگہ داشت کرنے والی ہے یہ عورت اس قسم کا منصب اور مقام حاصل نہیں کر سکتی جیسے مرد حاصل کرتے ہیں یہ ایک سوچ ہے لوگوں کی لیکن اللہ کے ہاں اگر کوئی عورت محنت کر کے کوشش کر کے جان لگا کے اس مقام تک جا پہنچتی ہے کہ جہاں سے یہ نظر آئے کہ ایک مرد مشہور ہوا لیکن اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے ایک مرد معروف ہوا لیکن اس کے پیچھے دنیا میں دھوم مچ گئی اس کے نام کی لیکن ماننا پڑے گا اس کی دھوم ایسے نہیں مچی اس کے پیچھے کسی چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بہن ہے چاہے وہ بیوی ہے اگر کوئی مرد اس حیثیت کو اس ممتاز مقام تک پہنچ رہا ہے پیچھے پلٹ کے دیکھو گے ایک عورت نظر آئے گی آپ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورت ایک سنف نازک تو ہے لیکن جب یہ میدان عمل میں آتی ہے تو بڑے بڑے مردوں کے کان کاٹتی ہے مردوں کے کان کاٹنے سے کیا مطلب ہے مرد وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں پہ عورت پہنچ گئی چاہے وہ علم کا میدان ہو تفقہ کا میدان ہو تفسیر کا میدان ہو تقریر کا میدان ہو تبلیغ کا میدان ہو علم کے پڑھنے پڑھانے کا میدان ہو بہادری کا سبق دینے کا میدان ہو بھوک کا میدان ہو پیاس کا میدان ہو ویران میدان ہو وہاں پہ ایک عورت ایسی نظر آئے گی جو صبر و تحمل کا ایک گوہے قرآن نظر آتی ہے آپ کہیں گے میں کیسی باتیں کر رہا ہوں میں باتیں وہ کر رہا ہوں جو رب کا قرآن کہتا ہے عورتوں نے کہا تھا قرآن میں ہر جگہ مردی مرد آمنو 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 مسلمون مسلمون مومنون مفلحون ہے نا اللہ نے کہا ویسے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں لیکن عورتوں کے دل کو رکھنے کے لیے رب نے کہا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقُرُوْنَا وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشَئِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِزِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِزَاتِ وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالزَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرًا اللہ کا فکر نہ کرو بہمیں مرد ہو بہتے بہمیں عورت ہو بہتے ربزہ سب نل وعدہ ہے جو جو یہ کام کرے گی جو جو یہ کام کرے گا میرا وعدہ ہے مغفرتن و عجرن اور تو دل انج نہیں کرنا ساڑا ذکر ہی کوئی تمہارا بہت ذکر ہے قرآن میں بڑا ذکر ہے تمہارا قرآن کے صفے الٹو کیا کیا ذکر ہے اس عورت کا عورت کے پیٹ سے ان بچوں نے جنم لیا جنہوں نے آگے چل کے نام کم آیا اور پیچھے کون ہے عورت اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَتُ عِمْرَانِ سبحان اللہ اور سورہ دعناوی سورہ آلِ عمران عمران کی گھر والی کہتی ہے ربی ربی اِنِّي نَزَلْتُ لَكَ مَا فِي بَتْنِ مُحَرَّرَا میں تیری نظر مانتی ہوں کس کی نظر ماننی میری ماؤں و بہنوں بیٹیوں گلیوں میں محلوں میں شہروں میں دیہاتوں میں مانگنے والے گلیوں میں صدائیں لگاتے پھرتے ہیں نظر اللہ نیازے اب بولو صحیح نیازے تیرے ذہن کو بانٹنے لگتے ہیں کہ نظر کوئی اور چیز اور نیاز نظر و نیاز میں کوئی فرق نہیں نظر بھی عبادت اور نیاز بھی منت بھی عبادت اور منوتی بھی نظر کا بھی وہی مانا نیاز کا بھی نظر بھی اللہ کے نام کی اور نیاز بھی اور میری ماں بہن میری بیٹی گھر کے دروازے سے بہر آ کے اس مانگنے والے کو کچھ دے دیتی ہے ہاتھا دے دیتی ہے کوئی دس روپے دے دیتی ہے اور مانگ رہا ہے وہ غیر اللہ کے نام پر میری ماں ہو میری بہن ہو میری بیٹی ہو یہ نظر و نیاز اللہ کی عبادت ہے اگر کوئی نیاز غیر اللہ کے نام کی مانگے گا تو یہ شرک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بولو آج میں تم سیریت تھی کرانی اے یاد رکھو جیڑا اٹھے گا میری اجازت بغیر نہیں اٹھے گا ٹھیک ہے میں بلکل پیار پیار نہ چلنا ہے بلکل پیار دو اشخاص دو بندے چلے جا رہے ہیں راستے میں دیکھا ایک بادشاہ ہے اور وہ بدھ کو لے کے بیٹھا ہے بدھ پہ اس نے چادریں چڑا رکھی ہیں پھول چڑا رکھی ہیں اگر بتیاں جلائی ہوئی ہیں اور ان کی منت منوتیاں اور چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر نظر و نیاز لوگ چڑھا رہے ہیں جو بھی آتا ہے نیاز چڑھاتا ہے منتیں چڑھاتا ہے منوتیاں چڑھاتا ہے یہ دو بندے ان میں سے ایک عالم ہے ایک جاہل ہے ایک عالم اور ایک وہ کہتا ہے جو اس کے نام کی نیاز نہیں دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا عالم نے سوچا جان بچاؤ جان بچالو کوئی بات نہیں نیاز دے دیتا ہوں یہاں سے گزر کے پھر اللہ سے توبہ کر لوں گا اللہ تو معاف کرنے والے ہیں میرے گناہ کو معاف کر دیں گے وہ مولوی عالم اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر کے کوئی نیاز چڑھاتے ہوئے ایک مکھی کو مار کے نیاز چڑھا کے چلا گیا لیکن یہ جاہل بندہ یہ ڈر گیا اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا اس نے کہا نہیں نہیں یہ شرک والا کام نہیں کروں گا چاہے میری جان جاتی ہے چلی جائے رب کے علاوہ کسی کی نیاز اور نظر نہیں دوں گا اس کو بازشاہ نے پکڑا اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا رب نے دونوں کو اپنا اپنا ٹھکا نام دکھا دیا وہ عالم بندہ وہ علم رکھنے والا بندہ جس نے ایک مکھی کے برابر غیر اللہ کے نام کی نیاز چڑھائی تھی اس کو رب نے جہنم کے اندر پہنچا دیا اور اس جاہل بندے کے لیے رب نے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے انہوں نے پتہ لگا رہے ہیں نظروں نے آس دا ملنگ ننگ تلنگے تین تین من کے وجود لیے ہوئے پاؤں میں کھنگروم ہاتھ میں متار اور گلیوں میں آکے مانگتے ہیں ان سے کو کام کون کرو موت پڑتی ہے انہیں یہ امران کی گھر والی کہتی ہے ربی انی نظر تُ لَكَ مَا فِي بَتْنِي مُحَرَّرَا مولا میرے جو کچھ پیٹ میں نظر مان رہی ہے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں امی سے ہوں مولا اس کو بیٹا بنا دے کیا بنا دے قرآن ہے نا اسلاح تو گھرت ہے محررہ مولا تُو اس کو بیٹا بنا دے میں کیا کروں گی محررہ میں اس کو تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی میں تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی میں تیرے گھر کا جھڑودان بنا دوں گی یہ تیرے گھر کی خدمت کیا کرے گا یہ بیت المقدس کی صفائیاں کیا کرے گا یہ بیت المقدس میں نمازیوں کی خدمت کیا کرے گا مولا بیٹا دے دے میں تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی تقبل منی انکا انت سمیع العلیم مولا قبول کر لے مولا کس کے در پہ کھڑی ہے بولو کس کے در پہ اور یہاں ہماری ماں بینے بیٹیاں کس کے در پہ جاتی ہیں کس کس کے در پہ جا کے خاد چھانتی ہیں کہاں کہاں کی جا کے مٹیاں چاٹتی ہیں کہاں کہاں پہ جا کے اپنی چادریں اور دوپٹے بچھا دیتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں کوئی بیری کے نیچے بیٹھی ہے کوئی درخت کے نیچے بیٹھی ہے اور اس آس میں لے کے بیٹھی ہے میرے دوپٹے اور چادر میں ایک بیر گر گیا تو مجھے بیٹا مل جائے گا اور تجھے بیٹا کہاں سے کوئی دے گا اور تجھے کہاں سے یہ نعمتیں کوئی نوازے گا نعمتیں توجہ دے گا تو قرآن نہیں پڑتی ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھ یہ بیبیوں کے تذکرے پڑھ کے دیکھ یہ بیبی کہتی ہے مولا بیٹا بنانے والا بھی تو اور بیٹیاں بنانے والا بھی یاہا بولے میں یا شاہ اناسا و یاہا بولے میں یا شاہ الزکور جس کو چاہے بیٹی دے دے بیٹیاں دے دے جس کو چاہے بیٹے دے دے اور جس کو چاہے جوڑے جوڑے دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گئی بیٹھی ہے سلطان باہو دے دربار باہو دے گا تجھے بیٹے باہو کے دربار پہ تجھے بیٹے ملیں گے وہاں بیٹے تقسیم نہیں ہوتے ہے تک گاڑا اے پتر ہٹانتے اور بولو دے صحیح اے پتر دربارانتے نہیں بکھ دے ایسے کہہ دوں اگر یہ بیٹے درباروں پہ نہیں بکھتے یہ درباروں پہ تقسیم نہیں ہوتے یہ مزاروں میں تقسیم نہیں ہوتے یہ قبروں پہ تقسیم نہیں ہوتے اس کو تقسیم کرنے والا کون بیٹے دینے والا کون بیٹیاں دینے والا کون جوڑے دینے والا کون اور رب نے حد کر دی رب کہتے ہیں اگر میں چاہوں وَيَجْعَلُوا مَنْ يَشَاءُ عَقِيمَا خدا دی قسم رب سارے عدے چھوڑا لکھ دیتا اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں بانجھ بنا دوں تالے بند کر دوں چٹخیاں چڑھا دوں کنڈیاں لگا دوں اگر میں تالے لگا دوں اِنَّهُو حَلِيمٌ قدیر رب کہتے ہیں تالے لگانے والا میں چٹخیاں چڑھانے والا میں کسی جگہ پہ چکر لگا لے کوئی جاکے سائیں جمال کے ڈیرے کو جاکے عباد کرنے لگ جائے کوئی کہے کہ لے ککڑتے دے پتر کوئی کہے بابا سائیں جمال تے پتر دے ویرتا لال کوئی جاکے شاہ دولہ گجرات کے دربار پہ چلی جائے ایک باری میں بھی گیاں ہوتے شاہ دولہ دے دروار دے باروں لنگ دا پیازی چوزی صاحب ویکھیا تھے شاہ دولہ میں آکھا ویکھا صحیح تغریرہ صحیح کرنی ہوں نہیں آنے لوگوں ان دسیہ تے صحیح اندر ہوتا کی ہے اور جی میں کوئی مولوی فلم ویکھ کے نکلیا نا باہر فلم ویکھ کے مولوی باہر آگے مقتدی انہوں نے کہا مولوی صاحب تو سم ہی فلم ہاں ویکھ دے ہو کہا مولوی چبل اگر ویکھاں گا نہیں تو لوگوں نے کی دستانگا بکی ہوندی ہے فلم پہلے میں ویکھاں گا دستانگا نا وہ شاہ دولہ دربار اندر جاؤ نا اندر بت پڑے ہیں بچوں کے اتنے اتنے بت بنے ہوئے ہیں بچوں کے جن کی اولاد نہیں ہوتی نا وہ بی بی وہاں سے بت اٹھاتی ہے میں نے دیکھا میں بھی ساتھ ساتھ چلتا گیا اس نے بت اٹھایا ایسے بڑے عدب احترام سے قبر پہ جائی شاہ دولہ کے دربار پہ وہاں جا کے بڑے عدب احترام سے جھکی سجدہ کیا وہ چڑھایا وہ بت وہ جو وہ کیا مطلب ہے کہ یہ یہاں چڑھا رہی ہو تو اللہ مجھے بھی پتر اے پتر درباران تے بولو بولو اے پتر درباران تے نہیں وک دے اے پتر مزاران تے نہیں وک دے اے پتر جداران تے نہیں وک دے یہ پتر اور بیٹے دینے والا کون یہ بی بی کھڑی ہے کہتی ہے ربینی نظر تو لکا لکا ما فی بطنی محرران فتح قبل منی انکان تسامی علیم مانگتی بیٹا ہے مانگ بیٹا رہی ہے رب نے کہا میں نے بیٹا نہ دیا کیا دے دی وہ اختیاران والا ہے انہوں کو کسے دی پرواہ ہے فَلَمَّا وَزَعْتْهَا فَلَمَّا وَزَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ انِّي وَضَعْتُهَا اُنسَا مولا میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا اور تُو نے مجھے اللہ دیاں اللہ ہی جانے کیا کہا دیو اللہ دیاں ہر کام میں کوئی مسئلہ تو ہوتی ہے کئی ہاں دی بیٹیاں دی لینہ لگیا ہوئی کہنا دی بیٹیاں دی لینہ لگیا ہوئی سبحان اللہ اچھا کہتی ہے نا مولا میں نے تو بیٹی جان دی ہے اللہ کے آکھے ہا 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 سور لگا رہے ہو میں ایک کو لوں اللہ نے کہا وَلَيْسَزَّكَرُوْا 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 کَلْ اُنسَا اوہ عمران کی گھر والی بیٹا جو تُو نے مانگا تھا اور بیٹی جو میں نے دی ہے وہ تیرے مانگے ہوئے بیٹے سے میری دی ہوئی بیٹی بڑی شان والی آیا اور ردہ ذکر کے نہیں آیا اوہ بولو تا صحیح اوہ مگدی پتر تیرب دیندہ دھی دھیرانی دھیرانی اللہ نے بیٹا نہ دیا اللہ نے بیٹا دے دیا اور اللہ فرماتے ہیں اوہ عمران کی گھر والی تجھے کیا خبر کہ میں نے تجھے جو بیٹی دی ہے وہ کتنی شانوں والی ہے کتنے مقام والی ہے کتنے مرتبے والی ہے کتنی عزت والی ہے میں نے جو تجھے بیٹی دی ہے اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عیسی بولو کیا نام ہوگا اس کا عیسی کا کتنا بڑا نام ہے میرا وہ موضوع وہی ہے کوئی مرد آئے گا سامنے پچھے کونے بولو پچھے کونے مرد کا نام بڑا عیسی علیہ السلام کا نام بڑا فرمایا اس کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عیسی ہوگا اور اس سے بڑی فضیلت یہ ہے عیسی وہ ہوگا جو میرے آخری پیغمبر کی خوش خبری دینے والا ہوگا سبحان اللہ اگر یہ بیٹی رب نہ دیتا عیسی پیدا نہ ہوتے عیسی پیدا نہ ہوتے ہمارے پیغمبر کے بارے میں وہ خوش خبری نہ دیتے وہ عیسی نے خوش خبری دی تھی یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے ایک تو میرے ذمہ یہ لگ گیا دوسری میری ذمہ داری رب نے یہ لگائی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِ مِنْ بَعْدِ اسمُهُ احمد میں خوش خبری دوں گا اس رسول کی جس کا نام کیا ہے اللہ کہہ دو صل اللہ عورت ہے اور قرآن میں رب نے عیسیٰ کے نام پہ صورت نہیں نازل کی مریم کے نام پہ صورت نازل کی ہے اور بولو تو سیسارے سبحان اللہ کو یاد اور شاید آج میرا درس ہے ہی اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے خصوصی طور پہ میں تمہیں بتاؤں کہ عورت ہے کیا یاد عورت کی شان کیا ہے عورت اپنے نام کا تقدس رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر مریم پیدا ہو گئی مریم ہاں میں نے اس کا نام کیا رکھا مریم رکھا مولا میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم اور کہتے ہیں کہ شیطان ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو چوک لگاتا ہے چوک سمجھ دے کوئی بندہ بیٹھا ہے تو انگلی کو سمجھ کرو شیطان چوک لگاتا ہے لیکن اس مریم کو شیطان نے چوک اس کی ماں نے کس کی پناہ میں دے دیا اللہ کی پناہ میں دے دیا مریم پیدا ہو گئی چلتی 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 مریم جوان ہو گئی اچھا جوان ہوئی ہو ویرانے میں کھڑی ہے ویرانے میں کھڑی ہے صورت مریم ہے پوری قرآن میں ہو بی بی ہو عورتوں کے دی بڑا کمال ہے بڑی عظمت عورت کی تو عائشہ کے نام پہ صورت کوئی نہیں فاطمہ کے نام پہ صورت کوئی نہیں ختیجہ کے نام پہ صورت کوئی نہیں رقیہ کے نام پہ صورت کوئی نہیں کسی اچھانک کبر آگئی کامپنے لگ گئی عصمت والی تھی عفت والی تھی عفت والی جو عورت ہوتی ہے وہ کسی غیر محرم اور انجان کو دیکھ کر پانی پانی ہو جاتی ہے یہ 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 کیا ہونا چاہیے کہ عظمت اور عصمت اور عفت والی عورت کی نشانی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے میں کہاں ہوئے ہوئے کیسا قرآن پاک میں ربط لگتا ہے ماں کہتی ہے انی اعیز حابقا میں اس مریم کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور یہ مریم اس جوان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن من کا انکن تتکیا او نوجوان اعوذ بالرحمن میں اپنے رب کی پناہ میں آتی ہوں جو لگتا بے آگا نہیں لگتا بے آگا کہتی ہے او جوان میں اپنے رب کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے تجھ سے میرا راستہ چھوڑ دے میرا راستہ چھوڑ دے انکن تتکیا اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تقوی ہے مجھے کوئی ایسی ویسی عورت نہ سمجھنا میرا راستہ چھوڑ دے اور وہ نوجوان کی شکل میں کھڑا اسے نہ عورت کا پتہ نہ شادی کا پتہ نہ شہوات کا پتہ نہ بچوں کا پتہ نہ نکاح کا پتہ وہ حقہ بکہ مریم کی بات سنتا ہے یہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے اور وہ جوان کھڑے ہونے والا کون ہے اوپر سے تو انسان بنا ہوا ہے لیکن وہ جبرائیل امین ہیں اللہ پاک نے انسانی شکل میں اسے بھیج دیا اس نے کہا مریم تو مجھے انسان سمجھ رہی ہے میں انسان کوئی نہیں آنا رسول میں تو اللہ کی طرف سے پیغام لائی ہوں تیرے پاس اتوں بشر تے بچوں نور اب بولو تو صحیح ہے تو سنگھ کیوں ہو دور دور اوپر سے انسان اور بشر بنا ہوا اندر سے نور جبرائیل لیکن جو پیغمبر ہوتا ہے جو نبی ہوا کرتا ہے وہ اوپر سے بھی بشر اندر سے بھی بشر ہوا کرتا ہے وہ شادیاں بھی کرتا ہے اسے نکاح کی ضرورت بھی ہوتی ہے اسے بچوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں چچے اور بتیجے بھی ہوتی ہیں خالائیں اور ممانیاں بھی ہوا کرتی ہیں لیکن نور کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوا کرتا نور کی کوئی بیوی نہیں ہوا کرتی نور کا نکاح نہیں ہوا کرتا نور کھاتا بھی کوئی نہیں نور پیتا بھی کوئی نہیں نور کی غمی بھی کوئی نہیں اور نور کی خوشی بھی کوئی نہیں وہ جبریل کہتا ہے میں تو اللہ کی طرف سے تیرے لئے پیغام لے کے آیا ہوں اور پیغام کیا ہے لیاہا والا کی اللہ کہہ رہے ہیں میں تجھے بیٹا دوں گا اس کی ماں نے کہا تھا مجھے بیٹا چاہیے اور مریم کی ماں کو اللہ نے کیا دے دی بیٹی اس کو فرشتہ کہہ رہا ہے تجھے اللہ بیٹا دے گا مریم کے عوثان خطا ہو گئے نکاح کوئی نہیں شادی کوئی نہیں ملاب کوئی نہیں بیٹا کیسے اور مریم بولتی ہے مائیوں بہنوں بیٹیوں ذرا خیال سے سنیے گا خیال سے سنیے گا عورت کا تقدس دیکھئے عورت کی عفت دیکھئے عورت کی پاک دامنی دیکھئے عورت کی طہارت دیکھئے اللہ پاک مریم جیسا حیات سب بچیوں کو عطا فرما دے بی بیوں کو عطا فرما دے کہنے لگی اوہ مجھے بیٹے کی خوش خبری دینے والے مجھے دیکھ تو سہی میں کوئی ایسی ویسی عورت تو نہیں ہوں اللہ یکون لی غلام ولم یم سسنی بشر ولم اکو بغیہ میں کوئی بازاری عورت نہیں میں کوئی ایسی ویسی بدکار اور برے کریکٹر والی عورت بھی نہیں ہوں لم یم سسنی بشر اور مجھے کبھی آج تک کسی غیر محرم کا ہاتھ بھی نہیں لگا یہ عورت ہوتی ہے اس کو عورت بولتے ہیں اس کو عورت بولتے ہیں اے نہیں عورتاں جاڑی توڑے میڈیا تے آکے تے حیاء اور شرم کے بخیوں دھیڑ کر رکھ دیتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِ نا فردوس ہو تے کام کےڑے بے حیاء اور بے شرم خاتوں اپنی عمر دیکھ تے شکل بیک شرم نہیں آتی ہے میڈیا پہ ایسے گندے اور فوش کلمات کہنے کی کہتی ہے لَمْ يَمْ سَسْنِ میں یہاں پر ایک معنی کیا کرتا ہوں بہت خوبصورت معنی ایک ہوتا ہے کسی غیر محرم کا ہاتھ لگ جانا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جسم کو چھو لینا اس کو کہتے ہیں مس کرنا ٹچ کرنا کسی کا ہاتھ لگ گیا کسی کا جسم لگ گیا لیکن مریم کیا کہتی ہے اوہ مجھے بیٹے کی خوشخبری دینے والے لَمْ يَمْ سَسْنِ بَشَرُن جسم تو کسی انسان کا میرے جسم کے ساتھ لگنا بڑی دور کی بات ہے ہاتھ کا لگنا تو بڑی دور کی بات ہے لَمْ يَمْ سَسْنِ بَشَرُن کسی غیر محرم کا کپڑا بھی میرے پلو کے ساتھ کبھی ٹچ نہیں ہوا لَمْ يَمْ سَسْنِ بَشَرُن مجھے تو کسی نے آج تک چھوا تک نہیں ہے میرا بیٹا کیسے ہوگا میری تو شادی نہیں ہوئی میرا بیٹا کیسے ہوگا اور وہ جبریل کہتا ہے اے میں نہیں پتا کمیں ہوئے گا اے میں نہیں پتا کس طرح کا وہ بیٹا دے گا رب تجھے لیکن رب کیا کہتا ہے میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں بڑا آسان میرے لیے کام ہے اور آسانی میں اس وقت کیا کرتا ہوں آسانی بندے کے لیے اس وقت ہوا کرتی ہے جب میں اپنے رحمت کا بادل برسا دیا کرتا ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ دن گزر گیا جبریل آگے آیا مریم کے گریبان میں پھوک ماری چلا گیا رحمت ہو گئی رحمت ہو گئی پاؤں بھاری ہو گیا دن گزرے پیڑڈ گزر گیا اللہ نے چھپائے رکھا مریم کا یہ راست عام عورتوں کی طرح نہیں چھپائے رکھا رب نے اپنی روٹین میں زندگی گزار رہی ہے روٹین میں اُس کے سب کچھ ہے جب وہ دن آیا پھر باہر نکل گئی شہر سے چھوڑ گئی سب کو پھر ویرانے میں چلی گئی اب سننا یار اب سننا کیا یار اللہ پاکہ نے اس عورت کو باکمال بنایا آ گئی ویرانے میں فحملت ہو فانت بزت بھی مکانا کسیعہ آبادی سے دور نکل گئی لوگوں سے دور ہو گئی رشتہ داروں سے دور ہو گئی بہت دور مقام پہ چلی گئی فاجاء اہل مخازو الہ جزعن نخلا ایک خجور کے تنے کو پکڑ کے کھڑی ہے خجور کے تنے کے سہارے کھڑی ہے کھڑے ہونے کی بھی اس کے اندر حاجت نہیں ہو رہی بڑی پریشان ہے کیا ہوگا میرے ساتھ لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اور رب قرآن میں کہتا ہے خجور کے تنے کو پکڑ کے کہتی ہے یا لیتنی مٹو قبل حاضر اوہ مریم تو مر کیوں نہیں گئی تو پیدا کیوں ہوئی تھی تو نے اس دن کو دیکھنے کے لیے تو نے پیدا ہونا تھا تو مر کیوں نہیں گئی تو اور نہیں ہوتی تو کیا کرتی کن تو نسیم منسیہ بھول بھولا گئی ہوتی تیرا کوئی نام و نشان بھی نہ ملتا تجھے کوئی مریم پکارنے والا بھی نہ ہوتا کیوں تو دنیا کے اندر آئی تھی اب اسی پریشانی میں بیٹھی ہے خجور کے تنے کے ساتھ لگی بیٹھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں ادھر سے آواز آتی ہے فنادہا کس رب کو چھوڑا ہے کس رب کو چھوڑا ہے اور کدھر تم نے تعلق جوڑے ہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا اور بولو فنادہا من تحتیہا اللہ تحزنی اللہ تحزنی اوہ مریم کیوں غمزدہ ہو گئی ہو کیوں افسردہ ہو گئی ہو کیوں خوف میں مبتلا ہو گئی ہو کیوں اتنی بڑی بڑی سوچیں تیرے اندر پیدا ہونے لگ گئیں کیوں مرنے کی دعائیں کرنے لگ گئی ہو کیوں اپنے آپ کو بھول بھولیوں کے اندر اور اس کشمکش میں مبتلا کر لئی ہے کیوں ایسے کر ذرا دیکھ تو سہی نہ خجور کی طرف دیکھ کہتے مولا دیکھ رہی ہے پھل ہے کوئی اوپر لگا ہوا خجوریں کہتے مولا خجوریں تو کوئی نہیں موسم ہی نہیں ہے خجور تو کوئی نہیں ہے رب کہتا ہے اچھا خجور کوئی نہیں ہے تو کیا کر جس خجور کے تنے کے ساتھ تو کھڑی ہے ہزی علی کی بجزعن نخلا اس خجور کو پکڑ کے ہلا تو ساں بیڑیاں دے درخت تھلے بیٹھو تو ساں بیٹھو بیڑیاں دے درخت تھلے ساڑھے پاکستان دیاں عورتاں اتھے جاؤ تو ان اتھو پتر ملنگے آو میں تجھے بتاؤں رب کیسے دیا کرتا ہے اور رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو او میری بیٹی اور بہن کیوں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوتی ہو اللہ تو رحمتوں کے بارشیں برسایا کرتا ہے یو نزل الغیسہ ممبادی ما کنتو وینشرو رحمتا رب کہتا ہے میں بارش رحمت کی اس وقت برسایا کرتا ہوں جب لوگ نا امید ہو جایا کرتے ہیں میری عمر ساٹھ سال ہو گئی ستر سال ہو گئی اب کہاں مجھے رب بیٹا دے گا اللہ کہتے ہیں نہ میں عمر کو دیکھا کرتا ہوں نہ میں بضبوطی اور طاقت کو دیکھا کرتا ہوں جب میں اپنی رحمت برسانے پہ آیا کرتا ہوں تو زکریہ کو بھی بیٹا دے دیا کرتا ہوں ابراہیم کو بھی بیٹا دیا کرتا ہوں اللہ کہتے ہیں دیکھ ہے کوئی پھلو پر لگا ہوا کہتی کوئی نہیں رب کہتے ہیں ذرا ہلا کے تو دیکھ جیسے ہی مریم ہلاتی ہے سبحان اللہ قربان جاؤں قرآن کی صداقت پر قرآن کی روحانیت پر قربان جاؤں کیا ہو گیا تو ساکت علی کی رتبن جنیہ جھولی نیچے لے کے کھڑی ہے رب کہتے ہیں خجور پہ وہ کوئی پھل اور خجورے نہیں لگی ہوئی تھی ہلاتی ہے مریم تر و تازہ خجورے میں نے جھولی کے اندر ڈال دی کس نے دی بولو اللہ نے خجورے کیوں دی خجورے تو تھی کوئی نہ اللہ نے اپنی قدرت سے خجورے نیچے گرا دی اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں مریم مریم اگر خوش خجور سے خوش خجور سے تیری جھولی میں تر و تازہ خجوریں ڈالنے پہ قادروں تو تجھے بغیر خامد کے بیٹا دینے پر بھی قادروں تسلی کر تسلی کر اگر بغیر اس بور اور بغیر پھل کے تیرے جھولی کے اندر خجوریں آگئیں علاج کر رہے ہیں رب کے نہیں کر رہا اس وقت ضرورت ہے گرم چیز کھانے کی ایسی ہوتا ہے نا اس وقت ضرورت تھی اس چیز کے کہ مجھے کوئی ایسی چیز جائیے تاکہ معاملہ ذرا آسان ہو جائے رب نے خجوروں کا انتظام کر دیا تلخی ماسوس ہوئی پیاس لگتی ہے نا خجوریں کھا کے تلخی ماسوس ہوئی پیاس ماسوس ہوئی رب نے کہ مریم فکر نہ کر فکر نہ کر تو ساکت علیکی روتا بن جنیا فکولی وشربی وقری عینہ ذرا پاؤں کی طرف دیکھ میں نے تیرے پاؤں کے نیچے تھنڈے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا دیتا ہے رب کے نہیں دیتا بولو اللہ اللہ اکبر لو جی عیسی جھولی میں آگئے مریم لے کے کھڑی ہے سبحان اللہ کہتی ہے مولا بڑا پیارا بیٹا ہے بہت پیارا بیٹا مولا تو نے دیا ہے اب جھولی میں لے کے کھڑی ہے لیکن پھر دل دھک دھک کر رہا ہے پھر وہ استرابی قفیت ہے مولا اس بیٹے کو لے کے جب اپنی قوم کے سامنے جاؤں گی شہر میں جاؤں گی لوگ پتہ نہیں کون کون سی باتیں کریں گے لوگ میرے بارے میں حالانکہ میرا باپ بھی بڑا بزرگ اور باپ بھی بڑا نیک ماں بھی بیڑی میری نیک مولا اور وہ لوگ کہیں گے اور مریم تو کہاں سے پیدا ہو گئی تو نے یہ کیا کام کر لیا اللہ نے کہا مریم فکر نہ کر جملہ ذرا غور سے سنیے گا اللہ نے کہا مریم فکر کیوں کرتی ہے تجھے میں نے بیٹا دے دیا بغیر شہر اور خامد کے مریم فکر کیوں کرتی ہے بیٹے کو اٹھا اور بیٹے کو اٹھا کے شہر کی طرف چل دے اگر تجھے بغیر خامد اور شہر کے بولو پھر لج پال کون اللہ گوھر سے بولو اللہ لج پال کون لج رکھنے والا کون عزتوں کا رکھ والا کون اور مریم کی عفت اور پاکیزگی کی رکھ والی کرنے والا کون اللہ نے کہا چلی جا اپنی قوم کی طرف بول نہ تُو نے نہیں کیا کہنا ہے تُو نے انی نظر تُو آئی نظر فرقے نہیں آئی مریم کی ماں بھی کہتی ہے نظر تُو اور مریم بھی کہتی ہے نظر تُو ماں بھی اللہ کے نام کی نظر مانتی ہے بیٹی بھی اللہ کے نام کی نظر مان رہی ہے تُو نے کیا کہنا ہے نظر تُو لرحمان سو من میں چُپ کا روزہ رکھا ہوا ہے ان کی شریعت میں چُپ کا روزہ ہوا کرتا تھا کہ میں نے بولنا نہیں اتنے دن تُو نے کہنا میں چُپ کا روزہ رکھ رہا فَلَن اُقَلِّمَل يَوْمَ اِنسِيَا میں نے کبھی کوئی کسی سے بات نہیں کرنی جس نے کوئی سوال کرنا ہے اس سے کرلو وہ کہنے لگے ہک اے تُو گول کھلا کے آئیے اور دوجہ تُو سڑھے نال اے مزاق کر رہی ہے اس ہک دن دے بچے کو پچھئے کئیفہ نکل لے کئیفہ یہ تیری گود کے اندر بچہ ایک دن کا بھی نہیں اور تُو کہتی ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں ابھی رب نے رب کی رحمت نے عیسیٰ کے کان پہ رحمت کی تھپکی دے دی سبحان اللہ سنو تحیدیو سنو رب نے تھپکی دی حضرت عیسیٰ کے کان پہ عیسیٰ اب موقع آ گیا ہے سارا شہر جمع ہے حجوم کٹھا ہو گیا پیرو زن کٹھے ہو گئے مرد عورتیں کٹھی ہو گئیں اللہ نے کہ عیسیٰ اب اپنی ماں کی پاکیزگی کو بھی بیان کر دے اور میری توحید کو بھی بیان کر اپنی ماں کی عفت کو بھی بیان کر میری وحدانیت کو بھی بیان کر تیری ماں بڑی عفیفہ ہے تیری ماں بڑی پاک دامن ہے اپنے نام کی لاج رکھ کے مریم زندگی گزار رہی ہے بول بول عیسیٰ رب نے بلوایا اور کہتے ہیں انہی عبد اللہ او لوگو بعد میں آنے والو میرے بارے میں کوئی غلط عقیدہ نہ رکھ لینا میرے ساتھ پیار اور محبت کرنے والو آئیں گے عیسائی کہیں گے یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اللہ نے ایک دن کی عمر میں عیسیٰ کی زبان سے یہ بات نکل والی میری بھی پہچان کرو میرے رب کی بھی پہچان کرو میں کیا ہوں انہی عبداللہ آتانی القتابہ ماضی کو تیقن کے لیے بولا رب مجھے کتاب بھی دیں گے رب مجھے نبی بھی بنائیں گے رب نے حکم دینا ہے زکاة کا بھی حکم دینا ہے اپنی والدہ کے ساتھ اچھائی کرنے وال چلتے 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 تقریر کرتے کرتے عیسیٰ ایک دن کی عمر میں انڈ کہاں کرتے ہیں خاتمہ کہاں پہ ہو رہا ہے تقریر کا کہتے ہیں ان اللہ رب ورب کم فابدو ہو حازہ سرات مستقیم سبحان اللہ عیسیٰ بڑے مشہور ہوئے لیکن عیسیٰ کیسے مشہور ہوئے اپنے والد تو کے ساتھ تو تھائی کوئی نہ جب بھی قرآن کہتا ہے اور لوگوں لوگوں اپنی نسبت باپ کی طرف کرتے ہیں فلان کا بیٹا فلان کا بیٹا میرا باپ فلان ہے چونکہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں عیسیٰ کی ماں تھی رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو مشہور بھی کروایا تو اپنی ماں کی وجہ سے سبحان اللہ پھر گلت ہوئی ہوگئی نا کہ عیسیٰ دے پچھے بھی مریم کون مریم علیہ السلام سبحان اللہ ذرا چلتے جاؤ آگے چلتے جاؤ ایک اور بی بی کا تذکرہ کروں اور بی بی کہاں بیٹھی ہے وہ بھی ایک ویرانے میں بیٹھی ہے وہاں کوئی عبادی نہیں وہاں پہ کوئی نفس نہیں وہاں پہ کوئی زندگی کے آثار نہیں وہاں پہ کوئی پانی نہیں وہاں پہ کوئی درخت نہیں آبادی کے آثار نہیں بی 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 اور ایک معصوم بچہ اس کے پاس بھی موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ جو کھانے پینے کے سمان تھا کیا ہو گیا ختم ختم ہو گیا اور بیٹے کو بھوکا دیکھا بیٹے کو پیسا دیکھا برداشت نہ کر سکی ماں ماں ہی ہوتی ہے نا بیٹے کو ماں بھوکا برداشت بولو صحیح بیٹا رونے لگ جائے ماں کو برداشت بیٹا پریشان ہو جائے ماں برداشت بیٹا بیمار ہو جائے ماں برداشت بیٹا سوتا نہیں ہے ماں برداشت نہیں کرتی ساری راہ سردیوں کی آنکھوں میں گزار دیتی ہے بیٹے کو تکتی رہتی ہے اور میرے پتر سینجا اور میرے شہزاد سینجا اور میرے سونیا سینجا تھپکیاں دے 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 اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا اظہار کر دی ہے اور کبھی رب کو بھی یاد کر لیا کرو رب کہتا ہے ماں کے دل میں رحمت کا ایک حصہ میں نے ڈالا ہے اور میں نے اپنے پاس 99 رحمت کے حصے رکھے ہوئے ہیں جیسے ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں اور میں اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈال سکتا ہوں تم میرے بندے ہو میری طرف آؤ انعبت کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو وہ بی بی بیٹھی ہے پریشان ہو جاتی ہے بچہ تڑپنے لگ جاتا ہے جان کنی کا وقت آ جاتا ہے وہ ماں دیکھ کے برداش نہیں کرتی وہ سامنے پہاڑیوں کو دیکھتی ہے ایک پہاڑی اس طرف ہے حالانکہ نہ کوئی آدم نہ آدم ذات وہاں پہ نہ کوئی انسان نہ کوئی حیوان نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند کچھ بھی نہیں لیکن جیسے کہتے ہیں کہ مرنے والے کو ایک تنکے کا سہارا بھی چاہیے آخر تک بندہ دم مارتا ہے ہاتھ پیر چلاتا ہے شاید کہیں بچ جاؤں شاید میرا بچہ بچ جائے وہ بی بی وہاں سے اٹھتی ہے پہلے اس پہاڑی پہ آتی ہے پھر اس پہاڑی پہ جاتی ہے پھر اس پہاڑی پہ آتی پھر اس پہاڑی پہ جاتی ہے رب کو اس بی بی کی ادا اتنی پسند آگئی کہ رب نے قرآن میں کہا ان السفہ والمروت من شعائر اللہ سرحان بی بی کا نام کیا ہے حاجرہ کیا نام ہے وہ بی بی حاجرہ وہ بی بی حاجرہ بڑی سابرہ اور بڑی شاکرہ اور بڑی عابدہ اور بڑی زاہدہ یہ وہ بی بی حاجرہ ہے جب ابراہیم وہاں پہ چھوڑ کے چلے تھے اللہ کے حکم سے چھوڑ کے چلے تھے جبرائیل نے وہاں ٹھہرایا تھا یہ حرام ہے یہ بیت اللہ کے نزدیک جگہ ہے یہاں پہ بیٹھ جاؤ یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اپنے بچے اور کوئی جواب نہیں دے دے حاجرہ پھر پوچھتی ہے ابراہیم یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے کالے پہاڑوں کے یہاں پہ تو راتیں بھی گزارنی پڑیں گی میں اکیلی اور میرا یہ معصوم بچہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں پہ اور حضرت ابراہیم نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور آپ نے فرمایا حاجرہ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس معصوم بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے چلا جاؤں جس کو میں نے بڑی منتوں کے بعد مانگا اور بڑی نیازوں کے بات مانا اور میں نے اللہ پاک سے دعائیں کر کر کے مانگا رب حبلی میں نسالحی نا مولا مجھے ایک سالے بیٹ آتا فرما دے مولا مجھے ایک نیک بیٹ آتا فرما دے میں نے تو بڑی دعاؤں کے بعد اس کو مانگا تھا لیکن میں اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر سنو بی بی حاجرہ کا جواب او میری ماں اور بہنوں اور بیٹیو پھر وہ یہ نہیں کہتی فلاں میرے کام آ جائے گا فلاں کوئی پہنچ جائے گا فلاں کوئی مدد کرنے لگ جائے گا کہتی ہے ابراہیم اگر رب کے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہے ہو پھر تیری کوئی ضرورت نہیں رب ہمیں کبھی بے سہارہ نہیں کرے گا سہارہ کس کا کس کا کہ سہارہ پنجتن پاک دا بولو نظرہ سہارہ پنجتن پاک دا یا سہارہ اللہ پاک دا بولو بولو اللہ پاک کا سہارہ چاہیے حاجرہ کہنے لگی پھر جاؤ ابراہیم چلے جاؤ اگر اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس نے کہہ دیا بٹھا کے واپس چلے جاؤ چلے جاؤ نہ تیری ضرورت ہے نہ تیری مدد کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام چلے جاتی ہیں اور ادھر سے بی بی حاجرہ صفہ اور مروہ کے درمیان چکر لگانے شروع کر دیتی ہے کبھی مروہ کے اوپر پہنچ کے دور دور تک دیکھتی ہے شاید کوئی نظر آ جائے کبھی صفہ پہ چڑھ کے دیکھتی ہے شاید کوئی نظر آ جائے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا اور پھر پلٹ پلٹ کے جس پتھر کے سائے کے نیچے اسماعیل کو لٹایا ہوا تھا اس اسماعیل کو بھی دیکھتی ہے زندہ تو ہے نا فوت بیت اللہ کی طرف دیکھنا بڑھ دا ہے یہ بھی حاجرہ کا انداز تھا حاجرہ کے دیکھنے کا انداز تھا رب کو وہ بھی اتنا پسند آ گیا اوہ صفہ مروہ کے امپر چلنے والوں ایک دفعہ ادھر دیکھ لیا کرو جیسے حاجرہ اسماعیل کو دیکھا کرتی تھی اسماعیل تڑپ فوت ہو جانے کے قریب دے اچانک دیکھا رب نے وہاں پہ پانی کا تھنڈا چشمہ جاری کر دیا اتھے بھی چشمہ دیتھے بھی بولو صحیح چشمہ جاری کر دیا دیوانا وار حاجرہ نیچے آتی ہے نیچے آتی ہے اور اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے اور وہ چشمہ اُبل پڑا چشمہ اُبل پڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پتھر اور سنگریزی اٹھاتی ہے آس پاس وہ بناتی ہے تاکہ پانی ایک جگہ پہ جمع ہو جائے ادھر ادھر بہنے نہ لگ جائے اور کہتی ہے زم 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 ٹھہر جا اور پانیاں ٹھہر جا اور پانیاں ٹھہر جا مجھے بڑی تلاش تھی اس پانی کی اسے گھونٹ کی میں اپنے بچے کو بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی زم زم اتنا رب کو پسند آ گیا کہ اس کا پانی کا نام ہی کیا پڑ گیا زم زم پڑ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا تھا اور رب کی رحمتیں ہوجرہ پہ اور رب کی رحمتیں ہوجرہ پہ اگر ہوجرہ اس پانی کو بند نہ کرتی بولو اگر ہوجرہ اس کے آس پاس منڈیر نہ بناتی اس منڈیر کے ساتھ اس پانی کو اس کے اندر محدود نہ کرتی تو یہ کوہ پوری دنیا میں پھیل جاتا پاکستان عزبہ ہوکا میں تجھے زبہ کر رہا ہوں فنزر مازا ترہ آپ کا کیا خیال ہے عمر دیکھو اسماعیل کی بچہ ہے تیرا کیا خیال ہے اسماعیل کیا خیال ہے کہتا نا کٹورے پہ کٹورا بیٹا باپ سے بھی گورا ابراہیم تو ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن ابھی تو یہ پیغمبر بھی نہیں بنے اسماعیل اب بچے ہیں کہتے ہیں یا آباتی ہے میرے پیارے ابباجان افعال ما جلدی دو میں میں کیا کروں گا ستا جدونی انشاء اللہ من السابرین لوگ اسماعیل کا بڑا تذکرہ کرتا ہے پچھے کون اور بولو تو صحیح پچھے کون امہ اسماعیل کو دیکھو نہ حاجرہ کو دیکھو نہ بیٹے کی کس طرح تربیت کی ہے کیسے تربیت کی ہے اور چار چک والو میں تمہیں بتاؤں کہ اسماعیل کی تربیت کیسی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سالوں کے بعد آئے بڑے سالوں کے بعد آئے گھر میں آئے اسماعیل نہیں ملے بہو رانی بہو ہے اسماعیل کہاں گئے ہیں اسماعیل کہیں شکار پہ گئے ہوئے ہیں چھو اب اس سے نہیں پتہ یہ بزرگ کون ہے سناؤ کیسے گزار شدار ہو رہا ہے کیسے زندگی گزر رہی ہے بس کچھ ٹھیک نہیں ہے ہاتھ تنگ ہے جیسے ناشکری والے کلمات ناشکری والے اور اہ عورتہ ناشکری والے کلمات ضرور رکھ دیا سونے نل تول بھی دے سونے تول دے قدی بیچار شور کو ایک اونچ نیچ ہو نہیں گئی تیرے گھر رجتے قد سکھ لبھی نہیں قدی نہیں سکھ بے کیا یہ ناشکری کے نبی علیہ السلام یہی ناشکری کے کلمات تمہیں کہاں لے جاتے ہیں جہنم میں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہو سے پوچھتے ہیں وہ کہتی ہے بس ایسے ہی گزارا ہے جاتے ہوئے کہتے ہیں اسماعیل آئے اسے میرا پیغام دینا گھر کی چوکھٹ بدل دے گھر کی اون اسنوں کے پتہ گھر دی چوکھٹ کے دی ہے گھر کی چوکھٹ بدل دے اسماعیل آئے پیغام ملا بزرگ آئے تھے آپ کا پوچھا گھر کے بارے میں پوچھا کہنے لگے میرے اسماعیل کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے کہنے لگے تجھے خبر نہیں میرے والدے محترم ابراہیم آئے تھے کہ توں کوئی ایسی گل کی تی ہونی ہے جس کی وجہ سے مجھے پیغام دے کے گئے ہیں کہ توں میرے طرف ہوں فارغ چلو خشک اللہ زینہ چھوڑو جاؤ خیر بات میں سمیٹ لاؤں امہ اسماعیل کو دیکھو آپ اسماعیل کے پیچھے اسماعیل نے بڑا نام کمایا اسماعیل زبیح اللہ بن گئے اسماعیل سابر بن گیا فبشرنا ہو بغلام علیم وذکر فیل کتاب اسماعیل انہو کان صادق الواد وکان رسول النبی کسی نہ کسی درہ پیچھے ہوتا عورت کا یاد ہے کسی بھی مشہور اور معروف کے پیچھ آگیا ہو اے میں کوئی موضوع سوچ کے نہیں آیا یقین کر ہائے ہائے ایک اور ماں کا ذکر کر 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 کبھی امہ اسماعیل کا رب قرآن میں ذکر کر 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 جتھے جتھے بھی ذکر آرہے مائیں تے معصوم بچہ ہے پہلا ذکر کیا اسماعیل بھی معصوم ہے حضرت عیسیٰ بھی معصوم اور حضرت موسیٰ بھی ابھی پیدا ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خطرہ محسوس ہوا فیرونیوں کو پتا چل جائے گا وہ میرے بیٹے کو زبا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ماں فکر پلواتا ہے رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں دریا کی یار اس وقت کیا عالم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا لیکن اللہ کہتے ہیں اوحینہ اوحینہ یہ نہیں کہ فرشتہ آیا اوحینہ رب نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا خیال ڈالا یہ کام کر لے بیٹا بچ جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالا دریا میں سے ایک نالا فیرون کے محل کے اندر جا رہا تھا رب نے اس صندوق کو دریا کے باہر نہیں جانے دیا بلکہ اس نالے کے سپرد کر دیا جو نالا فیرون کے اس محل کے اندر جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اللہ منظر کشی کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے وہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہے میرا بھائی ہے پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا صندوق کے اندر اکیلہ ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بنے گا لیکن جس کا حامی ہو خدا جس کا محافظ ہو خدا جس کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لیا کرتے ہیں جس کو اپنی نگرانی میں لے لیا کرتے ہیں اس کا کوئی بگاڑنے والا وہ بہن ساتھ ساتھ چلتی ہے حالانکہ اس کو ضرورت تو نہیں تھی لیکن بہنوں کو پیار ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ ایک پل بھی اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے جل نہیں ہونے دیا کرتی وہ ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہے محل کے اندر پہنچا پتا چلا کوئی صندوق ہے صندوق کو کھولا گیا حضرت موسیٰ بھی ایک دن کے بچے ہیں اور انگوٹھا موں میں لیے چوسے رہی ہیں بڑا خوبصورت منظر ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے محل دو حضرت آسیہ حضرت آسیہ فیرون کی بیوی ہے کہتی اللہ تقتلو ہو اس کو قتل نہ کرو اس کو قتل نہ کر کتنا خوبصورت بچہ ہے وہ کہتا ہے بچہ تو ہے نا میں اس کو قتل کروں گا بہرحال اللہ پاک نے بچانا تھا انگاروں کا تشت لایا گیا ہیروں کا تشت لایا گیا آسیہ کہتی ہے بچہ اس کو کیا پتہ چھائی اور برائی کا کہنے لگی اگر یہ ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھا دے قتل کر دینا اور انگارے کو لے کے موں میں رکھ دے پھر اسے تو چھوڑ دینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسی علیہ سلام بچے ہاتھ ہیرے کی طرف بڑھانے لگتے ہیں جبرائیل ہاتھ پکڑ کے انگارے کی طرف کر دیتا ہے انگارہ موں میں رکھ لیتے ہیں زبان میں لقنت پیدا ہو گئی تھی موسی علیہ سلام کے اور تبی موسی علیہ سلام نے دعا کی تھی اپنے رب سے رب شرح لی صدری و یسر اللہ فرماتے ہیں وہاں محل کے اندر جب حضرت موسی علیہ سلام پہنچ گئے پرورش بھی کرانی تھی کوئی نہ بچ گئے فیرون کہلے ٹھئے قتل نہیں کرتا ہوں دودھ لے دودھ دائیاں بلاؤ اس لئے فیڈر شیڈر تھی حیسن کوئی نہ بچے ہستے فیڈر کوئی نہیں مسنوئی دودھ کوئی نہیں دائیاں بلاؤ پورے شہر دیاں دائیاں گٹیاں ہو گئی ایک اٹھاتی ہے موسی علیہ سلام مو مول دوسری اٹھاتی ہے بہن ساتھ بیٹھی ہے فیرون ایسا مشکل شاہد چبل بندہ جس پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہو کے رہا یہ نہیں پتہ جس میں اپنے گھارج رکھ دا بیاں اگے جا کے اسے میرے واسطے کیے کرنا ہے وہ جو بہن بیٹھی تھی اس کو موقع میسر آ گیا وہ کہتی ہے بہن بولی اور قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراز کسی دائی کا دودھ بھی ہم نے موس علیہ سلام کے لئے حرام کر سا تُو نے کسی کا دودھ بھی وہ بہن کہتی ہے اگر میں تمہیں کوئی مرزیہ بتاؤں میں تمہیں کوئی دائی بتاؤں کوئی جو دائی پلائے تو شاید یہ دودھ پی لے آسیا کہنے لگی ہاں ہاں جلدی جلدی بلا کلا یہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی اممہ جی خوش خبری ہو اممہ جی خوش خبری ہو تو نے تو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا اور رب نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا انا راد دو ہو علی کی او امہ موسیٰ فکر نہ کر دریا کی لہروں کے سپرد کر دے موسیٰ کو دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں آسیہ بھی خوش ہو گئی فیرون بھی خوش ہو گیا درباری بھی خوش ہو گئے چلو اچھا ہو گیا مائی تو ملی ہے دائی تو ملی ہے دودھ پلانے والی تو ملی ہے آسیہ کہنے لگی تیرے لئے محل کے اندر مکان بنا دیتے ہیں تیرے لئے مکان محل کے اندر بن جائے گے آسائشیں بھی دیں گے تیری عجرت بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے لیکن موسی علیہ السلام کی ماں کہتی ہے میں یہاں نہیں رہوں گی میں اپنے گھر کے اندر رہوں گی وہیں اس کو لے جا کے دودھ پلایا کروں گی اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا موسی علیہ السلام کی والدہ کے لئے ہم نے قررت عین اللی ولک میں نے موسی علیہ السلام کو اپنی ماں کے آنکھوں کی تھندک بنا ڈالا سبحان اللہ موسی علیہ السلام ہمیں مشہور ہو گئے بولو تو صحیح ہمیں مشہور ہو گئے حالیں عد نہیں پہنچیا ویکھو نہیں میرے اور میں مزاق نہیں کر رہے آج میرا دل بھی کر رہے آپ نے اپنے گھر تکبیر تکبیر اللہ تکبیر اللہ محمد رسول اللہ مقاب محمد رسول اللہ سیلا بار سارے صحابہ سیلا بار ان گلے جنہ سیری تیار کرنی وہ بھی تھے بیٹھی آن یہ بھی ذرا خیال کرے آئے نہیں سکے تھے مل ما یا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ اللہ کہتے ہیں جب موسی علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کے گھر جاتی ہے اتنے وقفے میں پیار کرتی ہے چومتی ہے بوسے لیتی ہے اپنے سینے کے ساتھ چمٹاتی ہے اس کو پتہ ہے دودھ پلانے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ محل کے اندر پہنچا کے آنا ہے فیرون کے پاس پہنچا کے آنا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اس کی آنکھوں کی تھندک کا علاج کر دیا موسی علیہ السلام کی وجہ سے اوہ میرے بھائیو اگر موسی علیہ السلام پیغمبر بنا ہے موسی علیہ السلام کلیم اللہ بنا ہے اگر موسی علیہ السلام اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے تکلم کلام کرتا ہے تو پیچھے ہاتھ کس پتہ نہیں میرے ذہن کیا چیزیں آ رہی ہیں سچی گلے بھائی چودری صاحب تسو سوی جیڑے ہو سامنے بے گئے آج ہا لیں ہک ہدھ سارا لے بیٹھے ہو بیٹھے چلو ساڑے پنجابی چاہ دینے چلو بیٹ بیٹتے آگیا بیٹتے کون پہلے اٹھیندہ آج سنو حضرت موسی علیہ السلام تور پہ جانے لگے پہلے بھی جایا کرتے تھے رب بلایا کرتا تھا موسی علیہ السلام کو آؤ موسی تور پہ آجاؤ میرے ساتھ تکلم کلام کرنے آجاؤ گفتگو کرنے آجاؤ کبھی رب کہتا کتاب لینے آجاؤ کبھی رب کہتا روزے رکھنے آجاؤ کبھی رب کہتا تور آباد کرنے کے لئے آجاؤ حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کیا ہوگیا جانتا نہیں بند کیتا چلو بس کریے میں کون بس کرنی بھام سپیکر ہوئے تے بھام نہ جنریٹر تے آگیا ہو نا تو تیلی مک جانا جنریٹر تھا اچھا یار توجہ کرو توجہ ہے آپ کی بس کر دیں حضرت تعلی بہت پچھے چلے جان کے میں تو موضوع ایسا چھیڑ بیٹھا اوہ ادائی پہ میتہ چھوڑ دا ہے لگر کمبل نہیں چھوڑ دے اچھا توجہ کرو وقت زائے نہ کرے ہم ٹھیک ہے توجہ ہے آپ کی امہ جی میں کوہ دور تے چلے دعا کرنا دعا کرنا میں موسیٰ علیہ السلام کے لئے دعائیں کیا کرتی تھی پتر خیر نال جا اور بولو ماں دعا کر دی گے نہیں کر دی اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھتی ہے جو میں پنجابی چاک دنے کنڈ نووے کے خوش خوش چوندی پتر چاہے ماں کے پاس بیٹھے یا نہ بیٹھے ماں کی خدمت کرے یا نہ کرے ماں کی پٹی کے ساتھ لگ کے بیٹھے یا نہ بیٹھے کبھی ماں کے جسم کو ہاتھ لگائے یا نہ لگائے پیار سے کبھی ماں کو کھانے کے لئے کچھ نہ دے بچوں کے پاس لے کے جائے چھپا چھپا کے بیوی کے لئے لے کے جائے اور ماں دیکھتی رہتی ہے پتر تو تے ٹریایں لوں مجھے کھلا نہ سہی تو مجھے پلا نہ سہی لیکن میں تجھے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کرتی ہوں اور ماں دیکھ دیکھ جیسے ماں کے پاس بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ماں کو گالیاں بھی دیتا ہے ماں کے بارے میں نظیبہ کلمات بھی نکالتا ہے ماں کے بارے میں بہت کچھ کر لیتا ہے لیکن ماں پھر ماں ہوتی ہے ماں اپنے بیٹے کو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتی دعائیں دیا کرتی ہے حضرت موسی علیہ السلام ماں سے دعائیں لے کے تور پہ جایا کرتے تھے ماں فوت ہو گئی ماں کی فوت ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ موسی علیہ السلام کو رب نے تور پہ بلایا اور تور پہ جانے لگے اللہ کیا موسی ہن ذرا خیال نال ہمی ہن ام موسی فارغہ ام موسی موسی کتنا مشہور ہوئے کتنے کتنے طاقت والے کتنی قوت والے صاحب موجزات پیغمبر ہیں حضرت موسی علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے موسی علیہ السلام لیکن موسی علیہ السلام کی ساری ستوت ساری طاقت ساری قوت ساری شہرت سارے منصب سارے مقام سارے مرتبے جتنے بھی دیکھتے چلے جاؤگے لیکن موسی علیہ السلام دے پچھے بھی بولو ہے عورت کے نہیں ہے کے نہیں بولو اللہ اکبر ہوئے ہوئے فرعون فرعون اور فرعون کی گھر والی فرعون کی گھر والی آسیہ فرعون کی گھر والی یہی موسیٰ جوان ہوئے رب نے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی سارے بولو لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور بھی لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے لیکن حد ہو گئی لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ فیران کی بیوی آسیہ بھی کلمہ پڑھنے والوں میں شامل ہو گئی اور وہ بھی کہنے لگی فیران الہ نہیں فیران معبود نہیں فیران خدا نہیں فیران مشکل کشا نہیں فیران حاجت روا نہیں سب کا حاجت روا اور مشکل کشا اللہ الہ اللہ آسیہ نے یہ نغمہ گایا اور کہاں گایا فیران کے محل کے اندر گایا گلیوں میں پہلے نہیں گایا فیران کے محل کے اندر ایک نغمہ گونجا ہے کلمے والا یہ نغمہ گونجتا چلا گیا فیران غصے میں آگیا کہنے لگا آسیہ تو تو میری بیوی ہے تو بھی یہ کلمہ پڑھنا تو نے شروع کر دیا کہنے لگی اللہ پاک نے مجھے ہدایت دے دی ہے میں اس سے پھرنے والی نہیں ہوں اس نے اس کا ریشمی لباس اتروا دیا اس کو بوریے کا لباس پہنا دیا اس کو ایک کسی کٹیا کے اندر ڈال دیا محلہ سے نکالا مکانہ سے نکالا غلام سارے چھین لیے نوکرانیا اور مامائیں اس سے چھین لیں گئی اکیلی آسیہ محل کے کونے کے اندر پڑی ہے اور اس کونے کے اندر بھی اپنے دل کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے اتمینان والی کیفیت پیدا کرتی ہے اللہ 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 باز نہیں آئی باز نہیں آئی فرعون نے محل سے نکال دیا کہتے ہیں فرعون کی بیوی ہے کبھی شہزادی ہوا کرتی تھی کبھی ملکہ ہوا کرتی تھی ملکہ کا تاج اس کے سر کے اوپر سجا کرتا تھا لیکن دیکھو یار اس حالت کے اندر آگئی لیکن اس حالت کے اندر بھی گلیوں بازاروں اور شہراؤں کے اندر یہی نغمہ گونجا کرتا تھا آسیہ کی زبان سے اور کبھی کسی نے ضرور کہا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ حضرت آسیہ وجگج کے کلمہ پڑتی پھرتی ہے اور فیرون کی خدائی کا انکار کرتی ہے آخر کیا ہوا جوانی ڈھلتی ہے خاصاب کمزور ہو جاتی ہیں بڑھاپا آ جاتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو جاتی ہے فیرون اسے پک فیرونی پکڑتی ہیں ہاتھوں کے اندر لوہے کی مخیں ٹھونک دیتے ہیں اور چت پڑی ہے آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے ہوئے ہے اور ایک دعا کرتی ہے اپنے رب سے رب کو اس کی دعا اتنی پسند آئی کہ اس کی دعا کو رب نے قرآن بنا دیا رب نے اس کو قرآن بنا دیا او بی بی ایمان کے پیچھے کبھی کبھی ایسے سبر آز مراحل بھی آیا کرتے ہیں کبھی شہر کی نرازگی کبھی بیٹے کی نرازگی کبھی بھائی کی نرازگی یہ تو کام نہیں کرتی یہ تو کام نہیں کرتی لیکن بی بی شرق کے علاوہ اگر کوئی اور کام کرنے لگے تو مان لیا کرو لیکن اگر شرق کرنے کے لیے باپ کہتا ہے نہیں ماننا بیٹا کہتا ہے نہیں ماننا بھائی کہتا ہے نہیں ماننا اور یاسیہ چتہ آسمان کی طرف رہ کے ایک دعا کہتی ہے ربی ربی ابن لی عندکا بیتا فی الجنہ کہتی مولا مجھ سے محل تُو نے چھڑوا دیئے تیری جوار لال خادم نوکرانیا رشمی دباج حریر سب کچھ قربان تیری توحید کے لئے مولا پھر ایک دعا ہے کہتی ہے مولا میں تجھ سے کوئی عالی محل نہیں مانگتی جنت میں عربی گرہ امر اگر کسی کو شوق ہے ذہن میں ہے تو کہتی ہے بیتا بیتا مولا میں تجھ سے کوئی بڑا محل نہیں مانگتی جس میں نہریں جاری ہوں دودھ کی نہریں ہوں شہد کی نہریں ہوں شراب کی نہریں ہوں پانی کی نہریں ہوں وہاں پہ مجھے کوئی نوکر اور خادمان بھی نہیں چاہیے جنت کے اندر مولا بس میرا ایک ہی ایک ہی جذبہ اور ایک ہی میری دعا ہے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی عطا فرما دے مولا جنت کے اندر ایک چھوٹی سی کٹی عطا فرما دے جہاں میں صرف سر چھپالوں اور قربان جاؤں آسیہ تیری دعا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما آسیہ تُو نے بہت کم مجھ سے مانگا ہے تیری طلب بڑی تھوڑی ہے تیرا سوال بڑا تھوڑا ہے تجھے جنت بھی دوں گا اور تجھے یہ خوش خبری سنا دوں کہ جب تُو جنت میں جائے گی بولو عورت ہے کہ نہیں جب تُو جنت میں جائے گی کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہوگی وہ اپنے اپنے خامدوں کا بشکی بیوی بنا کے تجھے داخل کروں گا وَنَجْنِ مِن فِرْعَوْن وَعْمَلِهِ وَنَجْنِ مِن الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ اکبر قرآن کوئی ایک قورت دا ذکر ہے کوئی ایک بیوی دا ذکر ہے بڑی بیویوں کا ذکر کی اللہ نے قرآن میں اب تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر صل اللہ بولو بولو صل اللہ اللہ اکبر گار حرا پہ جبریل آئے قرآن نازل ہوا پانچ آیات آگئی اقرآن بسم رب اللہ خلق والی جبریل نے گلے سے لگا کے بھیچا چھوڑا آپ نے پڑھنا شروع کیا جسم پہ کپ کپ سردی انتہائی آپ کو محسوس ہو رہی ہے اب ہرا سے نیچے آنا کچھ لوگ غار ہرا پہ گئے ہوں گے دیکھ ہوگا آپ نے وہاں سے نیچے آئے گھر آئے گھر میں کون بیٹھی ہے اور بولو حضرت خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کپ کپ آتے ہوئے پریشان حال حضرت خطیجہ کے پاس آئے اور کہنے لگے زملونی دسیرونی زملونی دسیرونی خطیجہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کوئی موٹی چادر اڑا دو مجھے شدید سردی محسوس ہو رہی ہے مجھے ایک دبانے والے نے دبایا ہے میری دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں میرا جسم ٹوٹتا چلا جاتا ہے میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں مجھ سے چین اور سکون کسی نے چھین لیا ہے اور میری امہ ختیجت القبراء رضی اللہ تعالی انہا جب بولی تھی وہ کیسے بولی تھی اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نامدار میرے گھر کے سرمایہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ تو اتنے اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں آپ تو مسکینوں اور یتیموں کا خیال کرنے والے ہیں آپ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں بوجھ والوں کا آپ تو یتیموں کا خیال کرنے والے غریبوں کی دھارس بدھانے والے آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا اور میری امہ ختیجہ نے یہ وہ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے کہ جس سے میرے پیغمبر کو حوصلہ آگیا میرے پیغمبر کا دل مطمئن ہو گیا سکون میں آگئے نبی علیہ السلام کہنے لگی آؤ میرے ساتھ ساتھ چلو میں اپنے چچہ ذات کے بھاس آپ کو لے کے جاتی ہوں کون میرے پیغمبر کو لے کے گیا تھا اس کے پاس لے کے گیا تھا جس کے پاس تو رہ تو انجیل کا علم تھا وہ حضرت ختیجہ کے چچہ ذات بھائی تھے ختیجہ نجا کے بھائی سے کہا ذرا سنیے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے وہ سنتا چلا جاتا ہے ورقہ بن نوفل سنتا چلا گیا اس کے دماغ کے اندر ہوایں چلنے لگ گئیں ساری قیفیت کو سنا اور سن کے کہنے لگا او ختیجہ اس کے پاس وہی ناموس آیا ہے وہی فرشتہ آیا ہے جو فرشتہ کبھی موسی علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا جو اس کے پاس وحی لے کے آیا کرتا تھا وہی فرشتہ اس کے پاس آیا ہے تجھے خوش خبری ہو اس کو اللہ پاک بڑی عظمت عطا فرمائیں گے اس کو اللہ بڑا مقام عطا فرمائیں گے اور ورکہ چلتے چلتے آخر میں کہنے لگا نبی علیہ السلام سے آپ کو دعوت وہ کام آپ کو پیغام وہ ملے گا دعوت وہ آپ کے ذمہ لگائی جائے گی کہ جو بھی وہ دعوت والا کام کرے گا قوم اسے اپنے شہر میں نہیں ٹکنے دیا کرتی ہے اس کو شہر سے نکال دیا کرتی ہے آپ کی قوم بھی آپ کو شہر سے نکال لے گی تو مشکل کشا نہیں کون مشکل کشا بولوں جی آواز سے ذرا حبل حاجت روا نہیں حاجت روا کون حاضر ناظر کوئی نہیں حاضر ناظر کون عالم الغیب کوئی نہیں عالم الغیب کون اور تمہاری کشنیاں پار لگانے والا کوئی نہیں ہے کون تمہاری نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں نظر و نیاز کے لائق کون جب تُو نے یہ کام کرنا ہے پھر تجھے یہ قوم دیس نکالا بھی کرے گی اور مجھے بتاؤ میرا پیغمبر پریشان ہوا اس کی پریشانی میں کام آنے والی کون عورت ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی دیکھو تو بڑا رول ہے ختیجہ کا بڑا رول ہے میں خود نہیں کہہ رہا نبی پاک نے فرما آپ نے فرما لوگوں نے مجھے محروم رکھا لوگوں نے مجھے محروم رکھا مکہ میں اور ختیجہ نے ساری دولت میرے پاؤں میں لا کر رکھ دی لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہے ختیجہ نے کہا جو کچھ بھی ہے آپ کا ہے یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم لوگ لوگ مجھے جھٹھلایا کرتے تھے وصدقت نہیں اور ختیجہ نے میری تصدیق کی تھی اور لوگ تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بولو کون ہے ختیجہ تل کورا آپ نے فرمایا لوگ مجھے جھٹھلایا کرتے تھے صدقت نہیں میری تصدیق کرنے والی ختیجہ ہوا کرتی تھی مجھے اللہ پاک نے اللہ پاک نے اللہ پاک نے مجھے اولاد دی قسم دیا تو ختیجہ سے دے دیا اللہ پاک نے مجھ سے اولاد عطا فرما دی اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ختیجہ نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ختیجہ نے میری بڑے مدد کی مال سارے کا سارا لاکر میرے قدموں پہ نچھاور کر دیا اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جب آسمانوں کے سیر کی اب سر تو بہا اب سر تو بہا میں نے ختیجہ کو جنت میں دیکھا میں نے ختیجہ کو جنت میں دیکھا ایک بانسوں سے بنا ہوا گھر کہہ دو سبحان اللہ اور بانس بھی کہاں کے جنت کے آپ نے فرمایا بانسوں سے بنا ہوا گھر ہے اور اس میں ختیجہ بیٹھی ہے اور اس کے مکان کے آگے نہریں چل رہی ہیں اس کے مکان کے آگے نہریں چل رہی ہیں اور میں نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر کی دعوت اور تبلیغ اور آپ کے مشن کو جاندار بنانے کے لیے کسی نے کردار کیا تو وہ کون بولو ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی کام اور کسی مشن کے لیے نکلتے ہیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوا کرتا اور ختیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا سارا پیسہ آپ کے لیے نبوت تو بعد میں ملی میرے پیارے پیغمبر کو قبل از نبوت ختیجہ نے سارا محال پیغمبر کو دے کے شام کی طرح روانہ کیا تھا اور محسرہ غلام کو ساتھ بھیجا تھا اور اس کے کہا تھا ختیجہ نے دیکھنا ان کے کاروبار کو دیکھنا لین دین کو دیکھنا کاروبار کی نویت کو دیکھنا اور محسرہ جب شام سے واپس آیا ختیجہ نے پوچھا محسرہ سناؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے محسرہ کہنے لگا جو دیانت اور جو امانت اور جو ثقاوت میں نے اس محمد کے اندر دیکھی ہے میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی اور فرمایا ختیجہ کا مال تھا لے جانے والا میرا پیغمبر تھا اور نبی علیہ السلام جب واپس آئے تھے اتنا منافع لے کے آئے تھے کہ اتنا منافع ختیجہ کو کبھی نہیں ملا ایک رول ہے ہر مرد کے پیچھے عورت کا بڑا رول ہے چلتے جاؤ چلتے جاؤ اور نیچے آ جاؤ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح کبھی ختیجہ نظر آتی ہے ایک طرف اور دوسری طرف دیکھو تو آئیشہ نظر آتی ہے آئیشہ کا بھی بڑا رول ہے آئیشہ کا بھی بڑا کردار ہے دین کے اندر اسلام کے اندر فقاحت کے اندر زکاوت کے اندر تفسیر کے اندر بیان کے اندر فتوے کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے اندر اوہ بہت بڑا کردار ہے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آئیشہ وہ متبحرہ عالمہ فازلہ قاریہ حافظہ مجتحدہ خاتون تھی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چار چکوالو آئیشہ کا باپ ابو بکر بولو رضی اللہ تعالی لیکن ابو بکر بھی کبھی بیٹی کے دروازے پہ کھڑا ہے اور کہتے ہیں بیٹا اس مسئلے میں مجھے کچھ حمیت چاہیے تعامن چاہیے باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھے ہوئے ہوئے عمر آئیشہ سے پوچھے عثمان آئیشہ سے پوچھے علی آئیشہ سے پوچھے حافظ الحدیث ابو حریرہ آئیشہ سے پوچھے بڑا رول ہے بڑا کردار ہے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ پر جو بلی نواز شات کی ہیں آئیشہ کے ساتھ جو پیار اور محبت کیا ہے ایسے پیار اور محبت بیمیوں سے نہیں کیا جاتا کوئی وصف ہوتی ہیں کوئی کوالٹیاں ہوتی ہیں کوئی خسلتیں ہوتی ہیں کوئی انسان کے اندر چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر پیار کیا گرتے دے آئیشہ خوبصورت تو تھی ہی تھی آئیشہ کی صورت بھی اچھی آئیشہ کی صیرت بھی اچھی آئیشہ کا کردار بھی اچھا آئیشہ کا اخلاق بھی اچھا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آئیشہ کے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی اس سے پہلے جبریل ایک دن آیا اور ایک ریشمی کپڑے کا ٹکڑا لے کے آیا اور اس کے پاس ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی اور جبریل نے کہا حضرت یہ آپ کی ہونے والی زوجہ مطرمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیشہ کے آنے سے پہلے تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کبھی جبریل ہاتھ پہ تصویر لایا جاتا ہے اور یہ وہی جبریل ہے جو کبھی نبی علیہ السلام اپنی آئیشہ کے بستر پہ ہوا کرتے تھے اور جبریل آکے سلام دیا کرتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ آپ کو بھی سلام ہو آپ کی آئیشہ کو بھی سلام ہو اور آئیشہ کہا کرتی تھی یا رسول اللہ میری طرف سے بھی جبریل کو سلام جواب دے دیجئے اور کبھی آکے جبریل کہا کرتا تھا یا رسول اللہ میری طرف سے بھی آپ کو آئیشہ کو سلام ہو اور اللہ کی طرف سے بھی آپ کو اور آئیشہ کو سلام ہو شان امی آئیشہ صدیقہ زیدہ آباد شان امی آئیشہ خدائے لم یزلکہ خدائے لم یزلکہ بارہا تجھ پہ سلام آیا خدائے لم یزلکہ یہ اس طرح نہیں ہے عورتیں ہوتی ہیں اور عورتیں بڑی باکمال ہوا کرتی ہیں پورا چپٹر ہے دین کا حضرت احشاء کے بارے میں خدائے لم یزلکہ بارہا تجھ پہ سلام آیا اور مبارک ہیں وہ لب جن پر عدب سے تیرہ نام آیا جو عائشہ بولیں اور ساتھ اس کے کیا بولیں عائشہ بولیں تائبہ بولیں آبدہ بولیں زاہدہ بولیں متحرہ بولیں مقدسہ بولیں تائبہ بولیں لبیبہ بولیں منیبہ بولیں اس عائشہ صدیقہ کو اللہ نے اتنے مقام اور مرتبے سے نواز دیا اور وہ شاعر کہتا ہے تیری پاکیزگی پر نت کے فطرت نے شہادت دی تیری پاکیزگی پر کبھی مریم پہ بہتان لگا تھا اللہ پاک نے عیسیٰ کو بلوا دیا او میری ماں پاک ہے میری مریم کے بارے میں کچھ نہ کہنا کبھی یوسف پہ بہتان لگا تھا عزیز مصر میں سے ایک بندے کو کھڑا کر دیا اور یوسف پاک دامن ہے اور کبھی عائشہ پہ بہتان لگتا ہے اور وہ شاعر کیا کہتا ہے تیری پاکیزگی پر نت کے فطرت نے شہادت دی تجھے عزت آتا کی آفیت بخشی فضیلت دی رب نے عائشہ کی صفائی کے لیے کسی مرد کو کھڑا نہیں کیا کسی فرشتے کو نہیں بھیجا کسی اور کو نہیں بھیجا اللہ پاک نے کہا معاملہ بڑا ضروری ہے معاملہ بڑا اہم ہے میرے پیغمبر کے بستر کا معاملہ ہے میرے پیغمبر کے حرم کا معاملہ ہے میں کسی اور کو وکیلِ صفائی نہیں بناتا عائشہ کے لیے خدا خود وکیلِ صفائی بن گیا سبحان اللہ وہ ہے آخری بات رز کروں آپ سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا آپس میں کچھ مقالمہ ہوا فاطمہ کے بھی کیا کہنے ہیں بھائی اور بولو حضرت علی کہو رضی اللہ تعالی حضرت علی کے پیچھے بھی کون ہے فاطمہ بولو کون ہے فاطمہ ہے یار حسنین کریمین کی تربیت میں کس کا دخل ہے فاطمہ کا حسین کا ذکر آئے گا تو فاطمہ کا بھی ذکر آئے گا حسن کا ذکر آئے گا تو فاطمہ کا بھی ذکر آئے گا اللہ اکبر یہ وہ فاطمہ یہ وہ فاطمہ کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی شادی کا ارادہ کیا گیا ابو جہل کی بیٹی سے کہ ابو جہل کی بیٹی سے علی کا نکاح کر دیا جائے پتہ چلا فاطمہ بڑی پریشان ہو گئی اببا جی تشریف لائے بابا جان نے فاطمہ کو دیکھا بڑی غمگین بیٹھی ہیں کیا ہوا فاطمہ فاطمہ کہنے لگی بابا جان علی وہ شادی کا ارادہ کر رہے ہیں اور کر بھی کس سے رہے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے نبی علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آپ ممبر پہ تشریف لائے آپ نے لوگوں کو جمع کیا اللہ کی حمد و سنا کی اور اللہ کی حمد و سنا کر کے کہنے لگے فاطمہ فاطمہ بضعتم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے خون کا لوتھڑا ہے میرے جسم کا حصہ ہے اور یاد رکھنا فمن اغزبہا فمن اغزبہا جس نے فاطمہ کو پریشان کیا غصہ ناک کیا اس نے مجھے پریشان کیا ومن آزاہا فقد آزانی جس نے فاطمہ کے دل کو دکھایا اس نے میرے دل کو دکھایا اوہ سن لو نبی کی بیٹی اور ابو جال کی بیٹی ایک گھر کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں ایک حلال ہو ایک حرام ہو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا حضرت علی نے صرف ارادہ ہی کیا تھا کسی نے آپ کے بارے میں کہہ دیا حضرت علی تشریف لائے نبی علیہ السلام سے معافی مانگی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ نہیں کرنا چاہتا نکاح نہیں کرنا چاہتا میرا پاک پیغمبر فاطمہ کی پریشانی کو دیکھ کے برداشت فاطمہ ہے اگر کربلا کا واقعہ آئے گا تو پیچھے کون ہے فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی ایک دن مقالمہ ہو گیا حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کا ایک ماں ہے اور ایک ماں بیٹی کوئی سمجھے تو تب نا اس دبعہ یوم علی پہ کیا کچھ کہا گیا خصوصا ابو بکر اور عائشہ کو ان کے لئے تو کھلی ہے نا وہ جو کچھ مرضی کرتے پھر ہیں ہمارے لئے بڑی پابندی ہیں بھئی یوم علی ہے حضرت علی کی شادت ہے رضی اللہ ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی بیان کرتے ہیں اس کے اندر حضرت ابو بکر کیا کسور ہے کیا کسور ہے ابو بکر کا کیا کسور ہے فاروق عاظم کا کیا کسور ہے حضرت عثمان غنی کا گالیاں بقواسات غلیز زبان ہم تو بس اتنے ہی کہیں گے جو نبی علیہ السلام نے کہا اِذَا رَائِ تُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ صَحَابِ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دیکھو نا میرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے تو ساں ہور کچھ نہیں آکھنا تو ساں کہہ کرو لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ اور تمہارے بقواسات پہ اللہ کی لَعْنَةُ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ تو انہوں پوچھے گا انشاءاللہ حضرت فاطمہ اور حضرت راہ شاہ بیٹھیں حضرت فاطمہ آئیں کہنے لگیں اممہ جی آپ کی شان زیادہ ہے یا میری شان آپ کی یا میری ماں بیٹیاں بے تکلق گفتگو ہو رہی ہے یہ آپس میں کوئی دشمنی تھی یا ایسی باتیں ہو رہی ہیں لوگ تو دشمن ظاہر کرتے ہیں حضرت عحشہ بڑی ذہین تھی بہت ذہین اب یہ بھی نہیں کہتی کہ میری شان زیادہ ہے اور یہ بھی نہیں کہتی کہ تیری شان زیادہ ہے کہنے لگی بیٹا میں کچھ چیزیں تیرے سامنے بیان کرتی ہوں تو خود فیصلہ کرنا فیصلہ تیرے پاس ہے میں نہیں فیصلہ کرتی اممہ جی کیا وہ جو مقالمہ ہے نا اس کو ایک شاعر نے فارسی کلام میں چنا ہے فارسی کلام میں حضرت عحشہ کہنے لگی شان من شان من نزدِ الٰہی پرسید ای آفتاب بیٹا میری شان میری عظمت اگر پوچھنا چاہتی ہو مجھ سے نہ پوچھو پرسید ای آفتاب اس آفتاب نبوت اس مہتاب رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال کر میری شان زیادہ یا تیری شان زیادہ فاطمہ میں تجھے ضرور یہ بات کہوں گی محبتِ جبریل راہ بہتر نمودِ زیادہ او بیٹا فاطمہ یہ تجھے علم ہونا چاہیے میرے پیارے پیغمبر ہر بیوی کے لحاف میں جایا کرتے تھے ہر بیوی کے بستر پہ جایا کرتے تھے باریاں مقرر کی ہوئی تھی میرے پاک پیغمبر نے اب بھی جاتے ہیں لیکن فاطمہ یہ تجھے معلوم نہیں شاید محبتِ جبریل راہ بہتر نمودِ زیلِ حاف جبرائیل قرآن لے کے کسی بیوی کے بستر پہ نہیں آیا کرتا تھا جب پیغمبر میرے بستر پہ آیا کرتے تھے تو جبرائیل بھی قرآن لے کے آیا کرتا تھا میں یہ نہیں کہتی کہ تیرا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے اور آگے کہنے لگی تو مسکہ تو مسکہ زان کے عزتی بنتیاں طیب کریم شاہدِ تطہیرِ من قرآنِ آنکولِ کریم فاطمہ تو اس لیے پاکیزہ اس لیے مقدسہ ہے تو اس لیے متحرہ ہے تو اس لیے منزہہ ہے تو اس لیے عظمت والی ہے تو اس لیے مقام والی ہے کیوں؟ تیب بنتیاں تیب کریم تو محمد کی بیٹی جو ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر کی بیٹی تو محمد کی بیٹی آپس میں کوئی نسبت اور موازنہ کوئی نہیں فاطمہ اس نسبت کی وجہ سے تیرا مقام زیادہ تیرا مرتبہ زیادہ لیکن میری طرح بھی تو دیکھنا شاہدِ من شاہدِ تطہیرِ من جب اللہ پاک نے تطہارت اور پاکیزگی کے بارے میں فیصلہ کیا اور اللہ نے قرآن میں کہا سبحانکہ حازہ بہتان عظیم تیری طہارت اس لیے کہ تُو محمد کی بیٹی ہے اور میری طہارت اس لیے کہ میرے لیے رب نے قرآن نازل کر دیا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے فیصلہ تُو نے کرنا ہے فیصلہ تُو نے کرنا ہے اور پھر حضرتِ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں راحتِ بستر تُرا ذرا خور کی آخری کلمات ہیں میرے راحتِ بستر تُرا آمد علی مرد فہول اوہ فاطمہ تیرے بستر کا تقدس اس لیے ہے کہ تیرے بستر پہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری اور بہادر مرد آیا کرتا ہے تیرے بستر کے اوپر وہ آیا کرتے ہیں تیرے بستر کی طہارت و پاکیزگی اس کے لیے ہے لیکن فرماتی ہیں راحتِ بستر مرا لیکن میرے بستر بھی تو دیکھنا تیرے بستر پہ علی آتا ہے میرے بستر پہ نبی آتا ہے فاطمہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تیرا مقام مالایا فیصلہ تیرے پاس ہے فیصلہ تیرے پاس ہے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فاطمہ یہ تو دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں جب قیامت کا دن ہو جائے گا جب حساب و کتاب ختم ہو جائیں گے جب جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے ذرا خیال تو کرنا نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ جو یہاں مرد بیوی نیک ہوں گے اللہ قیامت والے دن بھی ان کو کٹھا جنت میں داخل کرے گا ذرا خیال کر تصور کر جب تو جنت میں جا رہی ہوگی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور فاطمہ پھر یہ نہیں کہتی کہ تیرا مقام زیادہ یا میرا مقام زیادہ لیکن اے جگر ماہ جبین اے میرے جگر کا ٹکڑا اے میری آنکھوں کا نور فاطمہ تجھے یہ بھی تو پتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وہ خطاب قرآن میں دیا ہے اور وہ کون سا خطاب دیا ہے ام المؤمنین سارے مؤمنوں کی بولو سارے مؤمنوں کی ماں ہے تو بہرحال موضوع وہی پہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ایک رول اور کردار ہے